بات کرتے ہیں جس طرح میں اپنے گفتگو کے دوران بھی کہہ رہی تھی کہ ہر ایک کو لطلہ گھر دے اور جن کو گھر دیئے میں ان کے لیے بھی عذیت بن چکے ہیں یہ گھر لیکن یہ کہ حکومت لگتا ہے کسی بھی طرح سے عوام کو چین سے جینے نہیں دینا چاہتی اور خیر گزشتر اس کی بات کریں تو سنگل ڈجٹ میں آگئی ہے مہنگائی کہا جا رہا ہے تین سال میں پہلی بار دوزار اکیس کے بعد سے لے کر اب تک لیکن اس کے اثرات آپ تک میرے تک ایک عام پاکستانی تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور ایک نیا ٹیکس جس کی زد میں ہے نہ صرف ایک عام رہنے والا ایک عام پاکستانی بلکہ ریل سٹیٹ جو پورا ایک سیکٹر ہے وہ تو تباہ حلی کا شکار ہے پنجابر کی رنٹنگ ایریاز میں کہا جا رہا ہے کہ جانے والے چھوٹے چھوٹے بڑے گھروں کی تشخیص کا فیصلہ کیا گیا ہے اور محکمہ ایکسائز کو ایٹاس سونپا گیا ہے تمام ڈیریکٹریس کو آئندہ ماں میں گھروں کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم اب دیا جا چکا ہے اور ایکسائز حکام کے مطابق کبلا زی پانچ مرلے یا اس سے اوپر والے تمام گھر کا ریکارڈ مرتب کیا گیا تھا اور یکم جنوری سے ڈی سی ریٹ پر منتقلی کے بعد اب گھروں پر ٹیکس بلا تفریق لگایا جائے گا بالکل جو اور جو ڈی سی ریٹ کے مطابق ہے وہ پچاس لاکھ سے اوپر کی ویلیو کے گھر پر ٹیکس نیٹ میں آئے گی سب ہی اس کی زد میں آئیں گے تمام گھر اس کی زد میں آئیں گے وہ چاہے تین مڑ لے ہے پانچ مڑ لے ہے دس مڑ لے ہیں کسی کے پاس کنال ہے اور تمام کو ایک ہی طرح سے ٹیکس دینا پڑے گا جی ٹیکس انیلیسٹ ہے بلکل احسن ملک پروپرٹی ٹیکس انیلیسٹ ہے احسن ملک صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے کیا کہیں گے جو پہلے ہی تباہالی کا شکار ہے ریل سٹیٹ سیکٹر اور ایک عام جو یوزر ہے وہ بھی اس سے مزید اس ٹیکس سے مزید اب ڈسکریش کیا جا رہا ہے اس انڈسٹری کو اس سیکٹر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید تینکیو وری مک جنید یہ جو ٹیکسیشن ریل سٹیٹ کے اگینسٹ کی جا رہی ہے بیسیکلی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے گورنمنٹ کا بیوریوکریسی کا کہ ریل سٹیٹ سیکٹر کو مزید اس ملک میں پنپنے نہ دیا جائے اور اس سے پیسہ نکل کے ادر انڈسٹریز کی طرف جائے اب جیسے یہ جو آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ نے ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ پانچ مرلے کے گھر کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس لگے گا یہ بیسیکلی آلریڈی ایک قسم کی ہم لوگ پرابلم فیس کر رہے ہیں جو آج سے تین سال پہلے ایک ٹیکس انٹرویوز ہوا تھا سیون ای ڈیم انکم کے نام سے تو یہ اسی کی ایک اگلی قسط ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ ریونیو جس طرح سے گورنمنٹ جنریٹ کرنا چاہ رہی ہے اس سے ان کو ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہو پائے گا اور دوسرا یہاں سے کیپٹل فلائی بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ کو امیجیٹلی اپنے جو پالیسیز ہیں ان کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے آلریڈی جو آئی ایم ایف کا پلان ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے فرسٹ کورٹر کا وہ چھبیس سو چھپن ارب روپے کا ہے جو کہ ایک ناممکن فگر لگ رہا ہے اگر ہم پالیسیز کو ریویزٹ نہیں کرتے اور آئی ایم ایس کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کی احسن مالک صاحب ٹیکسز کی بھرمار ہے ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں ہم سیلز ٹیکس سب سے پہلے ہم سیلز ٹیکس دیتے ہیں کہ کوئی بھی پراپٹی خریدنے کے لیے پھر ہم اس کو اگر ہم نے رینٹ آؤٹ کر دیا تو ہم اس کا جو انکم ٹیکس ہے وہ بھی دیتے ہیں ہم اپنی سیلریز کے اوپر بھی ٹیکس پہ کرتے ہیں لیکن ہم اس طرح کے بینیفٹس نہیں لے پاتے ریٹرن میں ہمیں کچھ نہیں ملتا آپ حکومتی سطح پر کوئی اس طرح کی نزاکرات یا کوئی بات کرتے ہیں یا ہوتی ہے آپ کی کہ ہمیں اس طرح کے بینیفٹس بھی دیے جائیں ایک عام شہری تو پس جاتا ہے وہ ٹیکسوں کے اندر جی انشاءال آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بلکل ڈیبیٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کو کرنیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بٹ جو گورنمنٹ کی اپنی نالائکیاں ہیں ان کو کور کرنے کے لیے اگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو ابھی یہ جو ریسنٹ پاس میں جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کے اندر جو ٹیکسیشن اناؤنس ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر سیلریڈ کلاس ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بزنس میں انکومنٹی ہوئی ہے جس کا ٹیکس لیب بڑھ گیا اور جو سیلریڈ کلاس ہے ان کی جو سیلری بڑھی اور جو ٹیکس بڑھا وہ الٹی میٹلی ایکول ہو گیا یا اس سے اور مائنس ہو گیا تو گورنمنٹ کو چاہیے ایسی پالیسیز لے کر آئے جس سے لوگ ٹیکس نیٹ میں خود آئیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ملکی ایکانومی کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس سیکٹر جس میں بہت زیادہ پوٹینچل ہے شاید سب سے زیادہ پوٹینچل ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے تو ٹیکس فری زون بنایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کون یہ مشورے دے رہا ہے آپ کو کچھ معلوم ہو تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے جنید ایشو یہ ہے آپ کی چینل پہ میں کیا بتا ہوں بیسیکلی جو بزنسز اشرافیہ کی فیملیز کر رہی ہیں ان کی رہے تو مرات اویلیبل ہیں چاہے وہ سولر ہو چاہے وہ پوٹری ہو جو اشرافیہ بزنس نہیں کر رہی ان کو یہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے ڈائیورٹ ہو کے پاکستان میں بزنس کریں ان کے پاس شاید فگر نہیں آ رہے کہ پچھلے ایک سال میں یو ای گورنمنٹ میں فورٹی تھاؤزنڈ بزنس لائسنسز ایشو ہوئے ہیں اور وہ بھی صرف پاکستانیوں کے جو جو لوگ گئے میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے اپنے بزنس اور فیملیز کو موف کیا ہے آپ پاسپورٹ آفیس کا حال دیکھ لیں آپ ارجنٹ بھی اپلائی کریں تو وہ بھی ٹائم پر ڈیلیور نہیں ہوتا کہ اتنی لمبی کیوں چل رہی ہے ہماری گورنمنٹ کو امیجیٹلی 30 سپٹمبر آ رہی ہے اپنی پولیسیز کو ری ویزٹ کریں آئیم ایف کے ساتھ جا کے ان کو پلان بتائے جو ہمارے پہلے چیمینہ ساتھ ملک صاحب ایک تاثر جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جان بوچ کے جو ایک مافیا کہا جائے یا ایک جو ڈیلرز ہیں ان کی طرف سے آرٹیفیشلی ریٹس کو اتنا اوپر کر دیا گیا ہے اور جس سے وہ ایک عام یوزر جائے وہ بہت متاثر ہوا ہے اس کی پہنچ سے کوئی اپنا گھر بنانا بہت دور جا چکا ہے جس کی وجہ سے اب یہ سارے ٹیکسز لگایا جا رہے ہیں تاکہ اس کو پروپرٹی کو دوبارہ سے ایک عام مندے کی پہنچ میں لائے جا سکے یہ تھیری کس تک حقیقت پر مبنی ہے جنیت بات یہ ہے یہ جو سپیکولیشنز ہے جس کا پرائیم منسٹر صاحب بھی ذکر کرتے ہیں یہ سپیکولیشنز بیسیکلی وہاں اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی گورنمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے مطلب اللہور میں آپ بیٹھے ہیں میں نام نہیں لیتا کتنی سوسائٹیز ہیں جن کے بعد پانچ سو یا ایک ہزار کنال زمین ہوتی ہے وہ پچاس پچاس ہزار فائل بھیج دیتے ہیں تو وہ این او سی کے بغیر کیسے بکتی ہے فائل مطلب آپ کے میڈیا پہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کمپین چلتی ہے مطلب وہ کیسے ممکن ہے بات یہ ہے آپ کو اپنی پالسیز کو دیکھنا ہے جہاں تقریب آپ سپیکولیشنز کی اور ویلویشن بڑھنے کی جب لوگوں کو آپ اور کاروبار میں ٹیکسیشن میں نون فائلرز کو ٹائٹن اپ کریں گے تو لوگوں کے پاس ایک لاسٹ اپورچنٹی لاسٹ ریزارٹ ریل اسٹیٹ سیکٹر بچتا ہے آپ نیبرنگ کنٹریز دیکھیں جو ریل اسٹیٹ میں اٹریکشن دے کے لوگوں کو فوراں ریمیٹنس اٹریکٹ کر رہا ہے یوئی مطلب آپ کے پاس بھی فگر ویلبر ہوں گے لیکن یہ جو 180 کا ایک چینج ہو وہاں ہم دیکھتے ہیں حکومتی عدم استحقام کے وجہ سے یعنی کہ حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں پشلی جو خان صاحب کی حکومت بھی اس میں امنسٹری سکیم متعارف کرائے گئی اور یہ جو سکیم ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہی ہے تو یہ تو بہت زیادہ مائنڈ سیٹ میں ہی چینج دیکھ رہے ہیں نہیں اگر جنید آپ کو یاد ہو خان صاحب کو بھی اپنی غلطی کا احساس دو سال کے بعد ہوا تھا پہلے دو سال وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے تھے جس میں پریزنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو سٹریس میں رکھنا ہے اور بالکل اس کو نہیں چلنے دینا انہوں نے ٹیکسز بھی بڑھائے انہوں نے گین ٹیکس کے پیریٹ بھی بڑھائے وہ تو کوویڈ آیا اور انہوں نے کنسٹرکشن اور ایمینسٹریٹ بھی آئے ہیں کیا انہوں کو جو اہداف دیئے گئے ہیں ٹیکس کے وہ پورے کرنے کے لیے تو نہیں یہ ٹیکسز بڑھائے گئے اور لگائے گئے کیا وہ پورے کر پائیں گے اس سے یہ اہداف اشارہ بات یہ ہے راشد محمود لنگڑیال صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت اچھی ہے اور سب سے بڑی ریپوٹیشن تو ان کی یہ ہے کہ وہ ہمارے پرائیم میریسٹر کے بلو آئیڈ ہے اور انکم ٹیکس کیڈر کے نہیں ہے اور وہ چیرمن ایس بی آر آگئے ہیں امیدیں بہت ہیں ان کے ساتھ بٹ اب بھی تو ان کا ہنیمون پیریڈ سٹارٹ ہوا ہوا ہے ابھی ریسنٹلی ٹین ڈیز پہلے انہوں نے جوائننگ دی ہے بٹ یہ آئیڈیال ٹائم ہے اس چیز کو ان کیش کرنے کا کہ راشد صاحب پرائیم میریسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں کہ جو پرانے چیرمن ایس بی آر تھے انہوں نے جو فگرز اور نمبر دیئے وہ ورکیبل نہیں ہیں ہمیں ان کو ری کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے ایکانومی کو اگر ضرورت کرنا ہے اور اگر ہم نے آئی ایم ایس کے اہداف حاصل کرنے ہیں تو ہمیں نئی پالیسی لے کر آنی ہے ادروائز آپ ایک اور منی بجٹ کے لیے تیار ہو جائیں جس کی ورکنگ آلریڈی ہو بھی رہی ہے کہ اگر ہماری شورٹ فال آتی ہے تو ہم نے ویڈھولڈنگ ٹیکسز کو کیسے بڑھانا ہے ایسان ملی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اور ٹیکسز کی بھرمار پریشان ہے لوگ ریلیف چاہتے ہیں اور اس سیکٹر میں ریال سٹیٹ سیکٹر میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے آپ اہداف ضرور پورے کیجئے لیکن جس سیکٹر میں پوٹینشل ہے اسے اگر آپ تباہ کر دیں گے تو پھر اٹی میٹلی آپ کی ملکی معیشت کو اسے نقصان ہوگا جو کہ بہت بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے جس طرح سے ہر سیکٹر ہی سب پریشان ہے بہت بڑی تعداد میں انویسٹرز اب بیرون ملک جا رہے ہیں دوبائی شفٹ کر رہے ہیں گلف کنٹریز میں اپنا بزنس شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اپنچنیٹیز ہیں اس طرح سے ٹیکسز کی بھرمار نہیں ہے تو یہ بھی سوچنے کے لیے پاکستان میں تو ہر سیکٹر ہی ہمارا پریشان ہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہو یا پھر وہ کوئی اور سنت ہو اس وقت تمام ہی پریشان نظر آتے ہیں لیکن ہم حکومت سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتر پولیسیز لے کر آئیں یا یہ ٹیکسز کی بھرمار جو آپ نے کیا وہ تھوڑی کم کر دے تاکہ عام شہری کو بھی ریلیف مل سکے